دس لاکھ روپے کے لین دین میں ہتیا کر یوہ کا شف پیڑ پر لٹکانے کا پیڑک پریوار نے آروپ لگایا نرسینہ پولیس اور فورنسک ٹیم گھٹنا ستھل پر پہنچی پولیس نے مرتک یوہ کے شف کو پیڑ سے اتار کر پوس ماتن کے لیے بھیجا آپ کو بتا دیں کہ گرووار کو تھانا نرسینہ نواسی سدھیش چوہان اور فلالہ لاپتہ ہو گیا تھا دیرات مہد کی پٹری پر آم کے پیڑ پر سدھیش اور فلالہ کا شف لٹکا ملا مرتک کے پرجنوں کے بتانے کے انسار پڑوسی کو چار ورش دس لاکھ روپے ادھار دیئے تھے روپےوں کو لے کر آروپی اور مرتک میں دن میں ویواد ہوا تھا تحریر دینے کے بعد بھی مقدمہ درج نہ ہونے پر پرجنوں نے تھانے میں پوسٹ ماتن کے بعد شف کو رکھ کر ہنگامہ کیا نرسینہ پولیس پر پیسہ لینے کا بھی آروپ لگایا سیوہ اسیانہ بھاسکر مشٹرہ بھی موقع پر پہنچے اور گرامیڑوں کو سمجھا بجھا کر جام کھلوایا پھر پریبار نے ہتیا کی تحریر دی پولیس جانچ میں جوٹی بلائی شہر سے سمبادہ دا آنند سنگھ کے ریپورٹ اور میرے بیٹا جب بھی گھوم پھرکت رسطہ میں کر لکر ہی آیا میرے بیٹا اور پھر میرے بیٹا رات مار دیو انہوں نے کن نے مارا کھیمی نے کھیمی کے جو لاؤنڈان ہے دونوں لاؤنڈان ہے اور کھیمی ہے کیوں مار دیا کھا ماملہ کچھ بھی ماملہ نہ ہو پیسہ ہے دس لاکھ ہیں وہاں پہ انہیں مانگے ہو میرے بیٹا انہیں مانگے ہو یہ بات پہ مارا ہو میرے بیٹا آپ نے کوئی شکاہ دیا پولیس کو ان کے خلاف آپ نے رپورٹ کروائی ہے رپورٹ کروائی ہے نامدر جیسے تو اور کسی نے نیوکی ہے کہ جو اونا چل لائی رپورٹ نا چل لائی ہے کوئی کروائی کری ہے پولیس نے پکڑا کسی کو پکڑ لیو یہ کھ پکڑ لیو میرے بیٹا تو انہوں نے لگایا ہوگا پیسے کا لیں گھونے کی وجہ ڈسول مڈroe کیا گیا پولیس پیست sect Lukji اور تمہاری پالی کارگواتی کے لیے ہم نے پولیس کو ڈسول ہوں اور پولیس پہارچار لگے کر رہے ہیں ہم نے šوالکہ دے ہیں پولیس پرسا سن کنیلے کوئی بیٹا نہیں کر رہیا ہے اور آپ کے سامنے پولیس پھرسا سے سبھے لوگوں کے سامنے دیکھ مانگ یہ کہ ہمیں تین چو دو کی ریسیب کومپی چاہیے اور وہ ریس چاہیے لیڈیس پولیس بیس کے چاہے گھر سوٹو ہو چاہے بھار سوٹو ہو ہمارا ریس چاہیے سارے اور تین چو دو کی ہمیں جو چاہیے کومپی مقدمہ درد نہیں ہوا بھی مقدمہ درد ابھی نہیں ہوا ہے یہ کہہ رہے کہ ہم نے مقدمہ درد کر جائے پر لیکن ابھی کوئی کومپی نیتی ہے تو مقدمہ درد ہوا کس پاس تھانا نرسینہ میں آج صبح سوچنا ملی تھی کہ ایک وقتی کشب آم کے پیر چے لٹکا ہوا ملا ہے ان کے پریبار جنو دوارہ یہ بتایا گیا کہ جو مرتک ہیں ان سے گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے کچھ پیسے لیے تھے جو کہ وہ واپس نہیں کر رہے تھے اسی بات کو لے کر کے ان کا ایک دن پہلے جھگرہ بھی ہوا تھا اس سممند میں انہوں نے ایک تحریر بھی دیا ہے جس میں انہوں نے شنکہ جتائی ہے کہ اس کے حقیہ کی گئی ہے باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پوسٹ موٹم میں جو بھی ترتے سامنے آتے ہیں اس کے آدھار پر پریبار دوارہ دیئے گئے تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجید کرتے ہوئے اگر موزیک دروائی سنشت کی جائے تحریر کے آدھار پر